بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج میں ایک عمل بطلانے جا رہا ہوں ایک ٹوٹکا بھی جس کو کہہ سکتے ہیں عام طور پر ہچکی جب کسی کو آتی ہے تو ایک تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ ہچکی جب کسی کو آتی ہے تو لوگ باقی کہتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہچکی آ رہی ہے یہ بات تو بالکل غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ بات اغلاط العوام میں سے ہے لیکن ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ہچکی بہت زیادہ لمبے سمیتے تک آتی ہے یعنی کافی کوشش کر لیتے ہیں ایک گھنٹے دو دو گھنٹے تک ہچکیاں بند نہیں ہوتی ہچکیاں بند کرنے کا میں طریقہ آج بتلانے جا رہا ہوں جو میرا اپنا آزمایا ہوا ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے اس سے انشاءاللہ بہت جل ہچکی سے نجات مل جائے گی کیونکہ بہت سی مرتبہ دو دو گھنٹے ہو جاتے ہیں تین تین گھنٹے ہو جاتے ہیں لیکن ہچکی بند نہیں ہو پاتی انسان پریشان ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ہچکی آئی شروع میں پانی بھی پی لیا لیکن ہچکیاں بند نہیں ہوئی قد تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا لیکن ہچکی بند نہیں ہو رہی پھر میں نے ایک ٹوٹکا ایک طریقہ ایک پڑھا جس کو میں نے کیا تو دس سیکنڈ کے اندر میری ہچکی بند ہو گئی چنانچہ سب سے پہلا جو ٹوٹکا ہے اس سب سے پہلا طریقہ ہچکیاں بند کرنے کا کہ کسی کو اگر بہت زیادہ ہچکیاں آ رہی ہو اور وہ بند نہ ہو رہی ہو تو اس سب سے پہلا طریقہ اور بہت میرا اپنا آزمایا ہوا وہ طریقہ ہے کہ اگر ہچکی کسی کی بند نہ ہو رہی ہو لگتار ہچکیاں آ رہی ہو تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں یہ دیکھنے میں عجیب سا ٹوٹکا ہے لیکن بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی میرا اپنا آزمایا ہوا ہے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے دس سے پندرہ سیکنڈ کے اندر کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہی ہچکیاں ہماری بند ہو جائے گی کیونکہ میں جب ہچکیاں آئی تو ڈیڑھ گھنٹے مجھ کو ہچکیاں رہی لیکن مجھ کو معلوم نہیں تھا پھر میں نے جب یہ پڑھا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں میں نے کانوں میں انگلی ڈالی دس سے بیس سیکنڈ کے اندر اندر میری ہچکیاں بلکل بند ہو گئی ایک یہ بلکل آسان طریقہ ہے کہ اگر ہچکی آئے اور نہ رک رہی ہو تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے ہچکی بند ہو جائے گی انشاءاللہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی کو آہستہ آہستہ ایک ایک گھوٹ کر کے پانی کو آہستہ آہستہ پیے سانس روک لے دیسری چیز ہے کہ اپنا سانس روک لے سانس روک کر کے اگر ہوا بھی ہم اندر لے تو ہوا اندر لے کر کے اس کو سانس بند کر لے پھر ہوا اندر تو اس طریقے سے سانس روکنے سے بھی ہچکیاں بہت جلدی بند ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی طریقہ بتلایا ہے کہ اگر ہچکیاں بہت زیادہ آ رہی ہو اور بند نہ ہو رہی ہو تو ہم میٹھی چیز کھالیں اس کے اندر سیب کا سرکہ ایک چمچ کے اندر ہم سیب کا سرکہ ڈال کر کے اس کو ہم آہستہ سے پی لیں تو اس سے بھی ہچکیاں بند ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگوں نے کھٹی چیز کھانے کو بھی بتلایا ہے جیسے سنترا اور اسی طریقے سے مالٹا یہ جو کھٹے فروٹ ہوتے ہیں یہ کھانے سے بھی ہچکیاں بند ہو جاتی ہے تو یہ کچھ طریقے تھے ہچکیاں اگر بہت زیادہ آ رہی ہو اس کو بند کرنے کے لیے ایک سب سے جو آسان میرا اپنا آزمایا ہوا طریقہ ہے وہ ہے کہ اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں دس سے پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر انشاءاللہ ہچکیاں بند ہو جائے گی موسیقی